نمسکار دوستوں سواغت آپ سب کا آج کسنے ویڈیو میں دوستو آج ہم پنجاب کے پرثم راجہ کے بارے میں جانیں گے پنجاب راجہ کا پہلا ساسک اور ان کا نام تھا مہارانہ رنجیت سین جو پنجاب کے پہلے مہان راجہ ہوئے اور ان کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں اتیاس میں بہت کم ہی ایسے راجہ ہوئے جنہوں نے کم آئیوں میں قدی سنگا اور ایسے ہی ایک راجہ تھے مہارانہ رنجیت سین جو سیرے پنجاب کے نام سے پرشید تھے مہارانہ رنجیت سین نے پنجاب کو ایک سسک چھوڑے گیوٹ میں جھوٹ رکھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیتے جی انگریجوں کو اپنے سمراجے کے پاس کے نیوٹ دیا مہارانہ رنجیت سین نے مہت دس ورش کی آئیوں میں ہی اپنا پہلا یوٹ لڑ دیا تھا اتنا ہی نہیں جب وہے کیول بارہ ورش کے تھے تو انہوں نے قدی سنگاہ لی تھی مہارانہ رنجیت سین کا جنم 13 نومبر 1780 کو انجاب کے گجرا والا میں ہوا تھا جو اب آجستان میں ہے مہارانہ رنجیت سین بڑے سورویر تھے چھوٹی سی عمر میں چیچک کے کانون کی ایک آنکی روزنی چلی گئی تھی جب وہے بارہ برش کے ہوئے تو ان کے پیتا کانی دن ہو گیا اور راج بات کا بھوج ان کے ہی گندہ پر آ گیا انہوں نے اپنے ساسن سے ایک نیا کرتیمان حاصل کیا تھا اس دوران پنجاب پرشاسنک اور پرکڑوٹوپڑوں میں بڑھا تھا ان کو مسل کے نام سے جان جاتا تھا اور ان مسل پر سکھ سرداروں کا رات چلتا تھا رنجیت سین کے پیتا مہا سینگھ سوکر چکیا مسل کے کمانڈر تھے جس کا مخالیہ گجرا والا میں استق تھا مہاراڑا رنجیت سینگھ نے انہم مشلوہ سرداروں کو بری طرح زہرا کر اپنی چین نیابیان کا آرم کیا سات جولائی سترہ سو نیانوائے کو انہوں نے پہلی جیت اپنے نام کی تھی انہوں نے چیت سینگھ کی سینہ کو دول چکھا کر لاہور پر کبجہ کیا جب انہوں نے گلے کے مکھے دوار میں پرویس کیا تب انہیں کئی توپوں کی ساہی سلامی سے سمانت کیا گیا اس کے بعد مہاراڑا رنجیت سینگھ نے کئی دسکوں میں کوئی سال سکھ سمراجہ کی ستھاپنا پر اپنا چور دیا بارہ اپریال اٹھارہ سو ایک رنجیت سینگھ نے انجاب کے مہاراڑا کے طور پر تاج پوشی کی گئی کے پھل بیس ورش یومن میں انہوں نے یہ حفظتی حاصل کر لی تھی اس کے بعد ورش اٹھارہ سو دو میں انہوں نے امریز سر کو اپنی سمراجہ میں منا لیا اور اٹھارہ سو ساتھ میں انہوں نے افغانی شاہست دین کو مات دے کر قصور پر قبجہ کر لیا رنجیت سینگھ نے اپنی سینہ کے ساتھ آ کر مڑھ کر ورش اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان اور اٹھارہ سومنی میں قسمیر کھوٹیا لیا تھا اسے بھی سکھ سمراجہ کا بھاگ بنا دیا گیا مہاراڑا رنجیت نے افغانوں کے برد بھی کئی لڑائیاں لڑی اور انہیں پسچنی پنجاب کی اور کھدیڑ دیا اس کے پسچاہ تھی پیشاہ اور شمیت پستونک شہدر پر ان کا دکار ہو گیا ساتھ یہ پہلا اثر تھا جب پستونوں پر کسی گیر مشلیم نے راج کیا افغانوں اور شکھوں کے بیچ ڈھارہ سو تیرہ اور ڈھارہ سو سینٹی کے بیچ کئی ساری یود ہوئے لیکن ڈھارہ سو سینٹی میں جمرود کا یود ان کے بیچ انتی میں لڑائی تھی اس ڈائیمر انجیت سینگھ کے بڑے سپاہ سلار ہری سنگھ نے واقعی مرکت ہو گئی اس یود کے دوران کچھ سامریت کارانوں سے افغانوں کو بڑھت ملی جس کے بعد انہوں نے کابل پر فرش سے کبجہ کر لیا تھا انہوں نے پہلی ادھونک بھارتیہ سینہ سکھ فالجہ سینہ اکٹھنگ گیا ان کے سرکشن میں پنجاب بہت سکسی زالی صوبہ بن چھکا تھا اسی طاقتور سینہ نے ان کو لمبے شمیہ تک انگریجوں کو پنجاب پر کبجہ کرنے سے روکا ایک سمیہ ایسا بھی تھا پنجابی ایک ماتر ایسا صوبہ تھا جس پر اہرے جوان کبجہ نہیں تھا مہاراج رنجیت سینگھ کی پشنسہ میں بریٹی سیتھی آسکار جی ایٹی وہیلڈ نے لکھا تھا کہ یہ دیو ہے ایک بریٹی پرانے ہوتے تو پورے ہندوستان کو ہی فتح کر لیتے مہاراج رنجیت سینگھ کی بادرکے کسیوں کی سوچ اتنی لمبی ہے کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے لیکن ایس مات نہیں ہوگی مہاراج رنجیت سینگھ شوم انپڑتے پنکہ ان کو شکشہ کا مہر تو بھلی بھانتی پتا تھا اسی کان انہوں نے اپنے راجعہ میں شکشہ اور کلہ کو کاغی پرچان دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے پنجاب نے کانون بیوستہ کو قائم کرنے میں کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھی ان کے ساسن میں کسی کو بھی مرتی دنگیت نہیں دیا گیا مہاراج رنجیت سینگھ نے ہندو اور سکھوں سے کرو سولے جانے والے ججیا پر بھی روک لگا دی وہ سبھی دھرموں کا سمان روپ سے سمان کرتے تھے اسی کان انہوں نے کبھی بھی کسی کو سکھ دھرم اپنانے کے لیے جوڑ نہیں دیا بھائی کہتے تھے کہ بھگوان نے مجھے ایک ہی آنکھ دی ہے اس لیے اسے دکھنے والے سبھی ایک برابر ہیں اور اس طرح مہاراج رنجیت سینگھ کی 27 جون 1849 کو ندن ہو جاتا ہے اور ان کی بیر گتھائیں سے آج بھی لوگوں کے بیچ کافی پرچھلی تھے اور ہر بھارتیا کرتگیہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنے بھارتیا سور ویرو کے بارے میں جاننا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جائے ہی جائے بھارت